اسلام علیکم ناظرین اگر آپ کو ہماری آرمی کی اصلیت کے بارے میں ہماری آرمی کی بہادری کے بارے میں ہماری آرمی کی قربانیوں کے بارے میں جاننا ہے تو آپ انڈیا کے چینل دیکھیں دو دن پہلے ہمارے آئی ایس آئی کے چیف جناب جنرل فیض حمیش صاحب جو ہے وہ افخانستان میں بڑے انہماک سے بڑی خوش میراجی کے ساتھ وہاں پہ چاہ پی رہے ہیں لیکن انڈیا کا جو میڈیا ہے ان کو یہ بھی حضم نہیں ہو رہا کہ پاکستان کا یہ آئی ایس آئی چیف وہاں پہ کتنے مزے سے چاہے کہ جس کیاں لے لے کے ہمیں دکھا رہا ہے یہ کیا ہے یہی وہ خوف ہے ہماری آرمی کا یہی وہ ڈر ہے یہی وہ پاکستانی فوج کی برتری ہے جس کی وجہ سے ہمارا دشمن جو ہے وہ کہاں پہ رہا ہے دشمن کو یہ ایک نظر بھی نہیں بہتی ہماری آرمی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے وہ پوری دنیا میں نمبر ون ہے پاکستان کے جو انٹیلیجنس اڈارے ہیں وہ دنیا میں نمبر ون پہ ہیں جہاں افخانستان میں امریکہ برطانیہ اور باقی بڑے ممالک کی جو ہے انٹیلیجنس کھیل ہو گئی وہی پاکستان کی آرمی یہی کہتی رہی کہ افخانستان میں جنگ جو ہے وہ جیتنا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے اس کے اتحادیوں کے لیے جو ہے آسان کام نہیں ہے افخانستان میں اگر جنگ جیتنی ہے تو آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پیانا پڑے گا کالبان کے ساتھ مذاکرات کرنا پڑیں گے لیکن آج تک ہماری آرمی کی بیس سال سے امریکہ نے بات نہیں مانی لیکن بیس سال بعد آج وہی امریکہ کس قدر زلیل و خوار ہو کر جو ہے افخانستان سے نکلا ہے وہ ایک شیر ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے یہاں پہ وہ میں ضرور پڑنا چاہوں گا بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے افخانستان میں بھی امریکہ کے ساتھ یہی ہوا ہے زلیل و خوار رسوہ دنیا میں جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے اس نے دیکھ لیا اسلام کی طاقت اسلام کی بلندی اسلام کا جذبہ مسلمانوں میں اسلام کی امان کا جو جذبہ ہے اس کی وجہ سے جو ہے امریکہ کو شکاست ہو گئی ہے ایک ایسی فوج جس کے پاس نہ کوئی اسلحہ تھا جس کے پاس نہ کوئی دولت تھی جس کے پاس نہ کوئی جدید ہتھیار تھے جس کے پاس نہ ڈرون عملے کرنے کیلئے کوئی ڈرون تیارت تھے جن کے پاس نہ کوئی ٹینک تھے انہوں نے دنیا کی سپر پاور خوب کو کہلانے والے امریکہ کو نہ کوئی چنے جو ہوا دیے اور افہانستان میں مسلمان اسلام اور دین اسلام کا جو ہے بول والا ہوا اور یہود و نصارہ تباہ و برباد ہو گئے تو آج کے اس دن کے حوالے سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ان تمام ناکدین کو جو پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان فوج کے خلاف بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں اور پاکستان کے باہر جا کے پاکستان کی فوج کے اوپر بھگواس کرتے ہیں جملے کرتے ہیں ان کے لئے یہی پیغام ہے کہ کچھ شرم کرو کچھ حیاء کرو یہ تمہارے ہی کا الفاظ ہے کہ کچھ شرم ہوتی ہے